پارٹی پوزیشن سے بھی استیفہ دیتا ہوں فواد چہدری کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بیورو چیف کاشیف رفیق ان سے تفصیل آجانیں گے کاشیف رفیق بتائیے گا فواد چہدری نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ایک ور پر سے رابطہ کریں گے بیورو چیف کاشیف رفیق سے اپنے ناصرین کو اپوڈیٹ کر رہی ہیں اس وقت فواد چہدری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سامنے آیا ہے فواد چوہدری نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی سے بریک لے رہا ہوں سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہا ہوں فواد چوہدری نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے آج فواد چوہدری نے پارٹی پوزیشن سے استیفہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور فواد چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے فواد چودری کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ فواد چودری نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا سیاست کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے فواد چودری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں فواد چودری کا یہ سٹیٹمنٹ سامی آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی پوزیشن سے بھی صفحہ دے رہا ہوں اور فواد چودری نے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ترجمان پی ٹی آئی فواد چودری کا عمران خان سے راہے جدا کرنے کا اعلان فواد چودری سے پہلے پی ٹی آئی کے دیگر اہنما بھی پارٹی سے راہے جدا کر چکی ہیں اور آج یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ فواد چودری نے بھی پارٹی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا ہے فواد چودری کا مزید کہنا تھا کہ سیاست سے بریک لے رہا ہوں اس کے علاوہ عمران خان سے بھی تمام تعلقات توڑتا ہوں سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں پارٹی پوزیشن سے بھی استیفہ دیتا ہوں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے جو ہے وہ علیدگی کا اعلان کر دیا ہے فواد چودری کا کہنا تھا کہ فواد چودری کا کہنا تھا کہ میں پارٹی سے استیفہ دیتا ہوں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر تجزیہ کار سجاد میر سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے کہ فواد چودری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے میرا خیال میں یہ تو بہت دنوں سے توقع ٹھیک اعلان کریں گے اور بہت سے لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جو پہلے لوگ بھاگیں گے فواد چودری منصر کو بھاگے تو یہ خوب سے عدالت کی واپس اپنی بے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب جو ان کا اعلان سامنے آیا اس کی توقع کی جاری تھی ان کی بی بی نے پہلے کہا تھا کہ عمران نے سب کے نام دیئے ہیں مجھے ان کو فواد چودری جات نہیں آئے تو اس لیے توقع کی جاری تھی وہ کسی دن بھی اعلان کریں گے اور جس طرح انہوں نے دور لگائی تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کے بہننے کی جو باتیں کیا کرتے تھے تحریک پی ٹی آئی کے حوالے سے کبھی داگتوں کے خلاف کبھی پہنچے اب اس کا راب سین آنے والا ہے اور یہ ایسا تین نہیں ہے جی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وواد چودری نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے سینئر تجزیہ کر سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ان کو ایک بار پھر سے ان سے رابط کرنے کی کوشش کریں گے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں وواد چودری نے پی ٹی آئی سے الیٹکی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی عہدے سے استیفہ دے چکا عمران خان سے راہ جدا کر لی ہے وواد چودری نے مزید کہا ہے کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں پارٹی پوزیشن سے بھی استیفہ دے چکا ہوں عمران خان سے تمام راہیں جدا کر لی ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں وواد چودری نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے فواد چودری کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے اس سے قبل پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی پارٹی سے راہیں جدا کر چکی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے تین چار کارکن پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہی ہیں اور ابھی بڑی خبر سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کی ایک اور بڑی وکٹ گٹ چکی ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودری نے پارٹی سے اعلید کی کا اعلان کر دیا ہے ان کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی سے بھی اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے آپ کو اب بتا رہی ہیں اس حوالے سے کہ فواد چودری نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور پی ٹی آئی سے بھی راہیں جدا کر رہا ہوں فواہ چودری نے سیاست کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور تحریک انصاف سے تمام راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ فواہ چودری نے سیاست کو چھوڑنے کا اور پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا ہے ان کی حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ فواد چوہدری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور فواد چوہدری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں فواد چوہدری نے پی ٹی آئی سے الیڈکی کا اعلان کر لیا ہے آفتاب جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز ون ان سے تفصیلات جانے ہیں